دو بچھلے کو ہیں آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز آپ کے ساتھ میں ہوں چتراتر پارٹھی بڑی خبر کے ساتھ اس بلٹن کے شروعات ہم کریں گے اروند کے جوال نے بارانسی سے چناب لڑنے کا اعلان کر دیا ہے حالانکہ ابھی ان کے ریالی ہونی باقی ہے بینیا باغ میدان میں ان کے ریالی ہونے والی ہے لیکن اس کے ٹھیک پہلے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے موڈی کے خلاف چناب لڑنے کا اعلان اروند کے جوال کے اور سے کر دیا گیا حالانکہ یہ پہلے سے مانا جا رہا تھا کہ اروند کے جوال اسی منصوبے کے ساتھ بابا وشونات کے دھرتی پر جا رہے ہیں کیونکہ دلی سے ہی انہوں نے صاف کر دیا تھا حالانکہ اس بات کا ذکر ان کے اور سے کیا گیا تھا اروند کے جوال کے اور سے کر دیا گیا حالانکہ یہ پہلے سے مانا جا رہا تھا کہ اروند کے جوال اسی منصوبے کے ساتھ بابا وشونات کے دھرتی پر جا رہے ہیں کیونکہ دلی سے ہی انہوں نے صاف کر دیا تھا حالانکہ اس بات کا ذکر ان کی اور سے کیا گیا تھا کہ وہ جنتہ سے پوچھ کر ہی چناوی میدان میں اتریں گے لیکن ریلی کے پہلے ہی میڈیا کے سامنے انہوں نے ساپ کر دیا ہے کہ وہ موڈی کے خلاف چناوی میدان میں اتریں گے اپنی امیدواری کو لے کر کیا کچھ کہا ہے کیس جوال نہیں سنیے پولٹیکل فورسز ہیں انڈیا اور یوپی اے یہ دونوں آج اس دیش کے سب سے بڑی پرابلمز ہیں تو ان دونوں کے جو شہنشاہ ہیں ایک کے انڈیا کے شہنشاہ ہیں موڈی جی اور یوپی اے کے شہنشاہ ہیں راول گاندی جی راول گاندی جی کو ہرانے کے لئے کمار وشواس گئے ہیں اور یہاں پہ بارہ نسی کی جنتہ کی بیچ میں میں آیا ہوں ارون کے جوال کو آپ نے سنوڑا ہوں نے کہا یہی سے بہت ہے مجھے دو جگہوں سے چناو نہیں لڑنا ہے یہ بات بلکل صاف ہو چلی ہے کہ ارون کے جوال موڈی کے خلاف چناوی میدان میں تال ٹھوکیں گے ایک بار پھر سے سناتے ہیں کہ جوال نے کیا کچھ کہا یہ دونوں آج اس دیش کے سب سے بڑی پرابلمز ہیں تو ان دونوں کے جو شہنشاہ ہیں ایک کے انڈیا کے شہنشاہ ہیں موڈی جی اور یوپی اے کے شہنشاہ ہیں راول گاندی جی راول گاندی جی کو ہرانے کے لئے کمار وشواس گئے ہیں اور یہاں پہ بارہ نسی کی جنتہ کی بیچ میں میں آیا ہوں ارون کے جوال کو آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ دو جگہوں سے مجھے چناو نہیں لڑنا ہے ایک جگہ سے ہی بہت ہے یعنی کہ ساپ کر دیا ہے انہوں نے کہ وہ وارانسی سے نریندر موڈی کے خلاف چناوی میدان میں اتریں گے راول گاندی کے خلاف کمار وشواس ہیں امیٹھی میں جبکہ وارانسی میں میں خود آیا ہوں اس بات کا ذکر انہوں نے کیا حالانکہ ارون کے جوال نے پہلے کہا تھا کہ جنتہ سے پوچھ کر اس بارے میں میں کوئی اعلان کروں گا لیکن آپ نے انہیں سن لیا ہے جنتہ سے پوچھنا ابھی باقی ہے کیونکہ ریلی ہونے میں ابھی وقت ہے تھوڑا لیکن اس کے ٹھیک پہلے میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہ جوال نے اپنی استطیق کو اسپسٹ کر دیا ہے اب سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ جب پہلے سے ہی من بنا کر ارون کے جوال وارانسی پہنچے ہوئے ہیں تو پھر جنمت سنگرہ کر آئے جانے کی بات ان کی اور سے کیوں کہی گئی کیوں انہوں نے کہا کہ وارانسی کی جنتہ سے پوچھ کر میں اس بارے میں کوئی فیصلہ لوں گا کیونکہ دلی سے ہی انہوں نے صاف کر دیا تھا اور وارانسی پہنچتے ہی میڈیا سے مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے اعلان کر دیا کہ موڈی کے خلاف میں آیا ہوں چناب لڑنے کیونکہ کمار بشواس راہل گاندھی کے خلاف امیٹھی میں ہیں اور بارانسی میں میں نریندر موڈی کے خلاف ہوں وہی کاش